سی ایم جہرام تھاکر کے تلک تیور جو دیکھنے کو ہمیں ملے تھی پیچھے دنوں اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ 52 لوگوں نے اب اپنی پہنچان بتائی ہے تو پولیس کے مطابق راج جمعہ 339 جماعتی کل 93 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور چلیے اب رکھ کریں گے سیدھا شملا کا جہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں وکاس ہم آپ سے جانا چاہیں گے آج اس طرح سے یہ ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے جس میں بتا جا رہا ہے کہ 52 جماعتی ہیں ان کی پہنچان ہو چکی ہے اور زیادہ کیا جانکاری ہے اس پورے معاملے کو لے کر آپ کے پاس بلکل دیکھئے پچھلے کل ہی جس طرح سے مکہ منتری جہرام تھاکور اور ڈی جی پی جو ہیں انہوں نے یہ بلکل صاف کر دیا تھا کہ اب جو جماعتی ہیں یقین نظام الدین سے جو ہے مرکج سے جماعتی جو ہیں وہ ہمارچہ پردیش میں داخل ہوئے ہیں کتنے وہ لوگ ہیں ان کا جو ہے وہ پہچان بتانے کی یہاں پر بات کی جاری تھی اور الٹی میٹم جو ہے وہ کل شام پانچ بجے تک رکھا گیا تھا لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ آج بھی بہت سے ایسے جماعتی ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں جن کو اب پولیس کی دھرپکڑ کے مطابق اگر کہیں تو پولیس جو ہے ان کی پہچان کسی طرح سے کر پائی ہے تو کل اب تک 329 لوگ ہیں جن کو کارنٹین میں یہاں پر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ 52 جو ہے وہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو ہے وہ یہاں پر اب ان کی پہچان ہو پائی ہے ان میں سے زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو کی اپنی پہچان جو ہے وہ بتا پائے ہیں لیکن ابھی پولیس نے یہ صاف نہیں کیا ہے کہ آخر وہ کتنے لوگ ہیں جن کے اوپر یہاں پر جماعتی جو ہیں جن کو جنہوں نے خود سرینڈر کیا ہے کل ملا کر 52 لوگ ہیں جن کی پہچان یہاں پر ہو پائی ہے اس کے علاوہ 93 ایسے لوگ ہیں جن پر معاملے درج ہوئے ہیں اور معاملے جو ہیں وہ جو ف آئی آر درج ہوئی ہے وہ 15 ہے تو ایسے میں بلکل صاف ہے ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یہاں پر اپنی پہچان جو ہے وہ نہیں بتا رہے ہیں اور اب چھپا رہے ہیں تو ایسے میں پولیس جو ہے پرشاشن جو ہے سرکار جو ہے وہ ان کے اوپر کڑی کاروائی کر رہی ہے اور کہیں نہ کہیں جس طرح سے پچھلے دنوں سے دیکھا گیا کہ لگاتار اب جو نظام الدین مرکج سے جو جماعتی واپس ہمارچہ پردیش میں لوٹے ہیں ان کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اب معاملے جو ہے ان میں جیدہ تر بڑوتری یہاں پر ہو رہی ہے بیتے کل بھی ہم نے دیکھا کہ دھرم شالہ سے جو ہے جو ہے پوزیٹیو ان کو پایا گیا ہے ٹانڈا کے جو میڈیکل کالیج ٹانڈا ہے کانگڑا کا وہاں پر انہیں اب بھرتی کیا گیا ہے کل ملا کر اگر کہیں تو اب آٹھ لوگ ہمارچہ پردیش میں کورونا وائرس پوزیٹیو ہیں جن میں سے پانچ جو ہیں وہ کانگڑا میں اسپطال میں جو ہے ٹانڈا میڈیکل کالیج میں جو ہے وہاں پر رکھے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو تین ہیں جو کی نالا گڑ سے جو ہے وہ سامنے ماملے آئے تھے وہ سبھی ماملے جو ہیں اب شملا ریفر ان کو کیا گیا تھا اور کل صبح کے سمیں جو ہے وہ شملا کے آئی جی ایم سی اسپطال میں یہاں پر پہنچ گئے ہیں تو ایسے میں آئیسولیشن جو ہے وہ ان کو رکھا گیا ہے آئیسولیشن وارڈ میں ان کو رکھا گیا ہے اور پولیس اور پرشاشن جو ہے اب مل کر یہی اپیل جو ہے ایک بار پھر سے لوگوں کے سامنے کر رہا ہے کہ اپنی پہچان بتائیں اور زیادہ سے زیادہ جس طرح سے اب خطرہ لگاتار فیل رہا ہے کیونکہ آگرے جس طرح سے لگاتار ان میں بڑھوتری یہاں پر ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سنشے کا وشے ہے اور خطرے کا بھی کیونکہ جو موت ہے بے شک اب موت سامنے نہیں آ رہی ہے لیکن ماملے اپنے آپ میں بڑھنا کہیں نہ کہیں خطرے کی گھنٹی ہے جس کو لے کر سرکار چندت ہے پرشاشن چندت ہے اپیل یہی ہے کہ اب لوگ اپنی پہچان یہاں پر بتائیں تاکہ کرونا وائرس کا جو خطرہ یہاں پر بڑھ رہا ہے اس پر کابو پایا جا سکے بلکل وکاس ایک اور بات میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو باون ہیں جنہوں نے خود آگے آ کر اپنی پہچان جو ہے بتائی ہے تو کیا یہ مانا جائے کیونکہ مکہ منتری نے سخت لحظے میں کہا تھا کہ آپ اپنی پہچان بتائیے پہچان کو نہیں چھپائیے اور اگر آپ نے پہچان چھپائی باپ نے پتا چلا تو سخت کاروائے آپ کے خلاف کی جائے گی کیا یہ اس کا اثر ہے اور کیا یہ مانا جائے کہ آنے والے سمیہ میں اس سختی کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ سامنے آئیں اور بتائیں کہ ہاں میں بھی مرکز میں شامل ہوا تھا بلکل دیکھیں امیت یہ جو باون لوگ ہیں باون لوگوں میں سے حالکہ پولیس پرشاشن ابھی تک یہ صاف نہیں کر پائے ڈی جی پی ہیں وہ یہ بلکل ابھی تک صاف نہیں کر پائے ہیں کہ آخر کار کیا یہ لوگ جو ہیں خود اپنی پہچان یہاں پر بتا رہے ہیں یا دھر پکڑ ان کی گئی ہے پولیس نے ان کے اوپر جو ہے کس طرح سے کاروائی کی ہے یہ تمام چیزیں ہیں ابھی اس کا جواب آنا باقی ہے بہرحال آپ کو یہ بھی بتائیں پچھلے کل جو چوپال یہاں کی تحصیل ہے جلا شملا کی وہاں پر بھی نیروہ میں جو ہے وہ چار لوگوں کی دھر پکڑ کی گئی تھی جو کی کسی گاؤں میں چھپ کر بیٹھے تھے یہ کہا جا رہا تھا کہ ایک ویکتی پہلے ہی یہاں پر آ چکا تھا اس کے علاوہ تین ویکتی جو ہیں وہ جماعتی پھر واپس جو ہے وہ نیروہ میں پہنچے تھے کسی گاؤں میں وہاں پر رہ رہے تھے اب میڈیکل کی ٹیم جو ہے وہاں پر آنن فانن میں بلائی گئی ان کی جو ہے وہ جانچ کے لیے سیمپل جو ہے وہ لے لیے گئے ہیں تو ایسے میں اب آگے ان کے اوپر کیا کروائی کرنی ہے کیونکہ زیادہ تر جو جماعتی ہیں ابھی بھی یہی بول رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتا ہی نہیں ہے کہ کسی طرح کی اپیل جو ہے وہ یہاں پر کی گئی کوئی ڈیڈلائن جو ہے وہ دی گئی تھی جس طرح سے کل پچھلے کل پانچ شام پانچ بجے تک کا سمیں جو ہے وہ ان کو دیا گیا تھا تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ پتا ہی نہیں تھا کہ پانچ بجے تک کا سمیں جو ہے وہ یہاں پر دیا گیا ہے حالانکہ اپنی پہچان جو ہے وہ بتا رہے ہیں لیکن ابھی بھی سرکار کی اگر مانے پرشاشن کی اگر مانے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ ابھی بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں کیونکہ ڈیٹا جو ہے وہ گری منترالے نے ٹاور کا جو موبائل نمبرز کا ایک ڈیٹا یہاں پر دیا تھا اس کو لے کر سنشے لگاتار برقرار ہے کہ آخر کتنے لوگ ہیماچل میں ہیں جو کی نظام الدین کے آس پاس جو ہے وہ اس سمیت تھے اور وہ ہیماچل کے لئے ہیں آپ کے پاس بھنیری ہمارے ساتھ اس بیچ ایک اور بڑی خبر ہمیں مل رہی ہے اور یہ جو بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ ہیماچل پردیش سے ہی سامنے آ رہی ہے جس میں ہیماچل میں کورونا وائرس کا جو کہہر ہے وہ لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور کورونا مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ راج میں اب تک آٹھ معاملے پوزیٹیو سامنے آئے ہیں پانچ مریض ٹانڈا اور تین آئی جی ایم سی میں بھرتی ہیں ہیماچل میں کورونا وائرس کا کہہر لگاتار دیکھنے کو مل رہا ہے اور اب جس طرح سے لگاتار کورونا وائرس سے پیڑیت مریضوں کی سنکھیا میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جی ایم سی میں بھرتی ہیں ہیماچل میں کورونا وائرس کا کہہر کس قدر اب بڑھتا جا رہا ہے اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت جس میں بتا جا رہا ہے کہ راج میں اب تک کل آٹھ معاملے جو ہیں وہ پوزیٹیو آ چکے ہیں پانچ مریض ٹانڈا اور تین آئی جی ایم سی میں بھرتی ہیں اور چلی ایک بات پھر سے ہم رکھ کریں گے ہمارے سموازاتا وکاس لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں وکاس ہم آپ سے جاننا بھی چاہیں گے آپ کس طریقے سے دیکھا جائے کیونکہ اب چنتہ کا وشہ بنتا جا رہا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کہیں نہ کہیں ایک ستھٹا وہ دیکھنے کو مل رہی تھی سنکھیا میں اضافہ نہیں ہو رہا تھا جب یہ تین سنکھیا مریضوں کے تین سنکھیا تھی لیکن اس کے بعد اب یہ ایک ایک کر ایک ایک کر دھیر دھیرہ بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ جماعتیوں کا بہت زیادہ اہم رول رہا ہے جنہوں نے اس سنکھیا کو بڑھایا ہے بلکل امید دیکھئے اگر شروعاتی دور سے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا کیونکہ 23 تاریخ کو جس طرح سے پہلے 23 سے بھی پہلے 22 تاریخ کو جنتہ کرفیو تھا جنتہ کرفیو کے بعد 23 تاریخ کو جیسے ہی ویدھان سبا جو ہے وہ یہاں پر شروعی کیونکہ اس ٹائم بجٹ ستر چل رہا تھا پہلا ہی دن تھا بریک کے بعد وہاں پر اور اس میں جو ہے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اب لوگ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کرونا وائرس کا کوئی بھی پوزیٹیو مریج جو ہے وہ ہمارچہ پردیش میں داخل نہ ہو ایسے میں لوگ ڈاؤن کیا گیا اور 24 گھنٹے کے بھیتر ہی وہاں پر پوری طرح سے کرفیو جو ہے اس کا اعلان بھی یہاں کی راجی سرکار نے کیا تو ایسے میں پوری طرح سے کنٹرول تھا اور کہیں نہ کہیں اب یہ سامنے معاملہ جس طرح سے آیا ہے کہ اب نظام الدین سے جو مرکج کے جو جماعتی تھے وہ وہاں سے آئے اور ہمارچہ پردیش میں پہنچے ہیں آخر کون یہ لوگ ہیں گریم بنتراندے کی ایک سوچی جو ہے وہ یہاں پر آئی اور یہ کہا گیا کہ 800 سے زیادہ ایسے موبائل فونز ہیں جو کہ ایک ٹاور میں وہاں پر دیکھے گئے اور یہی کہا گیا کہ 800 سے زیادہ لوگ ہیں ان کو اب ڈھونڈنا ہے کیونکہ ہو سکتا ہے مرکج کے جو جماعتی تھے ان کا پوزیٹیو جو ہیں وہ زیادہ تر لوگ وہاں پر پائے جا رہے تھے تو ایسے میں ہو سکتا ہے کہ لکشن کہیں نہ کہیں اب کورونا وائرس کے ان لوگوں میں بھی ہو سکتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کی جو ہے اپیل ان سے کی جا رہی تھی راجیہ سرکار بار بار اپیل یہاں پر کر رہے تھی لیکن آج پچھلے چوبیس گھنٹوں میں جو معاملے سامنے آئے ہیں کہیں نہ کہیں یہ چوکانے والے آکڑے ہیں اور اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ اور بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کی مرکج سے نظام الدین مرکج سے جو جماعتی ہیں وہ ہمارچہ پردیش میں ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر یہ کرونا وائرس کے لکشن جو ہے وہ ہوں تو ایسے میں سنکرمن کا خطرہ ہے سنکرمن کے خطرے کو دیکھتا کل بھی ڈی جی پی نے یہ اعلان کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ یہاں پر اگر ایسے کوئی لوگ ہیں جن کے کارن سنکرمن جو ہے وہ آگے فیل سکتا ہے ایسے لوگوں کے خلاف جو ہے دھارہ 307 کے تحت جو IPC کی دھارہ 307 یعنی کہ attempt to murder ان کے خلاف جو ہے معاملے درج کیے جائیں گے اور اگر ایسے کوئی لوگ جن کی وجہ سے اگر یہاں پر سنکرمن فیلتا ہے اور موت ہوتی ہے ایسے لوگوں کے خلاف اب 302 یعنی کہ murder کا case جو ہے ہتیا کا معاملہ جو ہے وہ یہاں پر درج کیا جائے گا تو بلکل صاف ہے اب چتابنی جو ہے وہ یہاں پر دی ہے اور اسی کا اثر ہوگا کہ 52 لوگوں کی پہچان یہاں پر ہو پائی ہے لیکن ابھی تک پولیس پرشاشن یہ صاف نہیں کر پایا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے خود کیا ہے surrender اور کتنے ایسے لوگ ہیں جن کی دھر پکڑ یہاں پر پولیس نے کیا ہے بہرحال اب یہی ہے کہ ہمارچہ پردیش میں لگاتار دنوں دن اب اجافہ ہو رہا ہے positive معاملے سامنے آ رہے ہیں کرونا وائرس کا خطرہ جو ہے وہ سرپے منڈرہ آ رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ چنتہ کا بشہ ہے اور ایسے میں اب لوگوں سے اپیل جو ہے وہ یہی کی جا رہی ہے کہ کرفیو تو بے شک لگا ہے لیکن جو کرفیو میں ڈھیل ہے ابھی تک فلال وہ دی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں اس چیز سے بھی سرکار گریج نہیں کرے گی کہ یہاں پر کرفیو جو ہے وہ پورے جو ڈھیل ہے اسے یہاں پر بند کر دیا جائے اور پورے دن کے لیے کرفیو یہاں پر رہے لیکن اب یہی ہے کہ لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنا ہے سترک رہنا ہے ساہودان بہت شکریہ آپ کا بہت دنواد آپ کا وقاس اس تمام جانکاری کے لیے